موسیقی گردے خراب ہوئے گولیاں لگی میرے پشاپ کی تھیلی پھڑ گئی سب موت کے دروازے پر کھڑا تھا تو یہی مسلمان تھا اسی مسلمان کی دعائیں تھیں کہ موت کے دروازے پر جو کھڑا تھا اگر ہوئے سی وہ آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہیں ارے یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائی میں لندن کو گیا تو لوگ وہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ایسا انسان اتنے زخم اتنے گولیوں کے بعد ہمارے سامنے کھڑا ہے تو یہ میریکل ہے اور کہا کہ ورڈ میڈیکل جرنل میں چھاپنے کے لائق یہ کیس ہے کہ آج یہ انسان زندہ ہے ارے میں خرصدار ہوں اکبر ویسی کی اولاد خرصدار مسلمانوں کی کہ آپ کی دعائیں نہیں ہوتی تو شاید میرا بچہ یتیم ہو گیا ہوتا میری بیلی بیرہ ہو گئی ہوتی میرے ماں کے سامنے نوجوان بیٹے کی میت آ جاتی میرے بھائی کے کھانے پر اے نوجوان بھائی کے میت کا بوجھ آ جاتا ارے میں میری اولاد اپنے جسم کی چمڑی میں نکالنے اور جوتی بنا کر مسلمانوں کے ختموں میں نظر کر دے تب بھی میں اور میری اولاد آپ کے دعائوں کی خرص کو اتار نہیں سکتا نہیں سکتا یہ تو بہت کم ہے یہ تو بہت کم ہے مجھے اب کوئی خواہش نہیں زندگی میں اچھا کپڑا بہت پہنا اچھے جوتے بہت پہنا اچھی گاڑیوں میں بہت پہنا اچھی گھڑیاں بہت پہنا بہت شانہ شوقت کی زندگی جیلی میں نے اب زندگی سے کوئی خواہش نہیں اب زندگی سے اگر کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ جیسے تیسے کجھ نہیں ہو ایک ایک مسلمان کے دعاؤں کے خرص کو اتار سکو جیسے بھی اتار سکو اتارو اور اتارتے اتارتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ یہی ہے حسرت یہی ہے خواہش پچیس لاکھ روپیہ مہانہ صرف تنخائے ہیں میرے بھائی پچیس لاکھ تنخائے یہ عمارت کیا آسانی سے بنے گی بارہ کور کا صرفہ آئے گا اس عمارت پر ڈازلنگ پر کون کیا لے کر گیا اس دنیا سے جو میں لے کر جاؤں گا ارے میں صرف میرے اس عوام کی دعاؤ کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور تیرہ ہزار بچوں میں سے اگر ایک بھی بچہ میرے لئے میری اولاد کے لئے دعا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے زندگی بھی مل گئی اور میری آخرت بھی سمر ہے اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے نہ اختیار کی خواہش ہے نہ دولت کی خواہش ہے نہ عزت کی نہ شہرت کی اللہ نے بہت دی بہت دیکھا ہے طاقت کو بھی بہت دیکھا شہرت کو بھی بہت دیکھا اب کچھ خواہش نہیں اب کچھ خواہش ہے تو یہی ہے کہ مرنے سے پہلے حیدر آباد اور بالخصوص پرانے شہر کے ہر گھر میں علم کے ایک چھوٹے سے دیئے کی روشنی کو جلا سکو یہی خواہش ہے یہی ایک عارضو ہے یہی ایک جنون ہے بس یہی کام ہے